ادب کی دنیا پویٹری ایپک پویٹری یا آپ کی جو بھی ایسے پڑھتے ہیں ادب کی دنیا سے تو وہ دنیا کے جہاں پر بھی کوئی لکھ رہا ہے جس ملک کا بھی وہ لکھنے والا ہے جس بھی وہ زبان میں لکھ رہا ہے جس بھی کلچر سے اس کا تعلق ہے جس سوشل یا معاشی سیٹ اپ سے یا جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو بھی اس کا رنگ ہے جو بھی اس کی ایریا ہے جہاں سے وہ لکھنے جا رہا ہے تو جو کچھ بھی وہ لکھتا ہے وہ تو ہے ادب تو اب اس کا زندگی سے پھر کیا ایک خاص تعلق ہے زندگی سے کہ وہ ہمیں دیتا کیا ہے جیسے ہمارے پاس چائنیز ادب ہے جیپنیز ادب ہے یہ ایرابک جو لیٹریچ ادب ہے یہ آ رہا ہے فرنچ ہے رشن ہے انگلش ہے امریکن ہے انڈین آ رہا ہے پاکستانی ہے تو یہ سارا ادب ہے تو یہ سارا ہمیں کیا دیتا ہے زندگی کے لیے جو سب سے خاص دیتا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اگر پوچھیں کہ زندگی میں اہم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے زندگی میں اہم کام ہے ورک ہے جو ہم کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تو وہ اہم ہے ڈاکٹر ہے تو اس کا کام اہم ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کا وہ کام اہم ہے کوئی مزدور ہے تو اس کا وہ کام اہم ہے اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کا وہ کام اہم ہے اگر کوئی سیاستدان ہے تو اس کا وہ کام اہم ہے اگر کوئی صدر ہے تو اس کا کام اہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بندے رہتے ہیں اور وہ جو جو کام کرتے ہیں وہ کام اہم ہے لیکن کیا وہ کام واقعی اہم ہے اگر ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ نہیں وہ کام تو اہم ہے لیکن اس کام سے بھی پہلے کچھ اہم ہوتا ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ کیا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کریکٹر اور جو کریکٹر ہے ظاہر ہے اب جتنے دنیا میں لوگ رہتے ہیں ہر بندے کا کریکٹر اپنا ہوتا ہے اور عدب ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنا کریکٹر بنانے میں مصروف ہیں تو آپ لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں رہتا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کام اہم ہے لیکن کام سے بھی ایک چیز اہم ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کریکٹر کہتے ہیں اور لیٹریچر جو ہے یہ آپ کی ہمیشہ سے کریکٹر بیلڈنگ کرتا ہے کریکٹر بیلڈنگ کیسے کرتا ہے کہ یہ آپ کو مختلف قسم کی سیچویشنز بتاتا ہے اور اس ان سیچویشنز کے ذریعے پھر ان سے آپ نے حال کیسے کرنا ہے نکلنا کیسے ہے سمجھنا کیسے ہے لائف کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہم ہے اب اگر اس کی بات کی جائے پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ نہیں کریکٹر بھی اہم نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ اہم ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں آپ کے الفاظ یا جو الفاظ آپ بولتے ہیں جو اب الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں آپ کے پاس ہیں زخیرہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سے تو اہم ہو گیا کردار تو کردار سے بھی کچھ اہم ہے جو کردار بناتا ہے وہ ہیں آپ کے الفاظ اب الفاظ اہم ہوتے ہیں اب کچھ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ الفاظ اہم ہوتے ہیں تو کیا الفاظ یہ ایم ہوتے ہیں اس سے کوئی ایم نہیں ہوتا تو اگر ہم اپنا سفر تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو نہیں صرف لفظ ایم نہیں ہوتے لفظ آتے کہاں سے ہیں لفظ تھنکنگ سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں سے بھی پہلے کچھ ایم ہے اور وہ کیا ایم ہے وہ آپ کی تھنکنگ ایم ہے اور اب پھر یہی بات کہ کیا تھنکنگ آخری مرحلہ ہے کہ تھنکنگ ہی ایم ہے تو نہیں یہ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں تھنکنگ سے بھی کچھ ایم ہے اور وہ ہے آپ کا انفرمیشن جو آپ انفرمیشن لیتے ہیں تو اب کیا انفرمیشن ایم ہے تو اس سے بھی ایک ایم چیز ہمیں ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے sources of information اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں سب سے جو ایم چیز ہے وہ sources of information یہ سب سے ایم ہے اس کے بعد information ہے یہ ایم ہے information جب آتی ہے تو information آپ کی thinking بنتی ہے اس کے بعد یہ ایم ہے جب thinking بنتی ہے یہ thinking ہی آپ کے الفاظ بنتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے ایم ہے آپ کا بولنا ایم ہے آپ کے الفاظ ایم ہے اور پھر الفاظ سے بھی کچھ ایم ہے اور وہ جو الفاظ ہیں وہی آپ کی سوچ بنتی ہے وہی آپ کا کچھ practical بنتا ہے وہی آپ کا عمل بنتا ہے وہی آپ کا ردی عمل بنتا ہے وہ جب active action ہوتا ہے reaction ہوتا ہے pro action ہوتا ہے تو وہ سارا آپ کا کردار بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم ہے اور اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں اہم ہیں لیکن سب سے جو آخر میں یہ ساری چیزیں مل کے بناتی ہیں وہ آپ کا ایکشن ہوتا ہے اور وہ کام اہم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن جو ہے جو ورک ہے جس کو آپ اپنی ڈیسٹینیشن بھی کہتے ہیں جس کو آپ اپنی منزل کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے یہ یہاں تک میں نے پہنچنا تھا یہی میں نے کرنا تھا یہی میری زندگی کا مقصد ہے یہ میننگ ہے جس کے لئے میں نے سارا کچھ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ آپ کے سورسز آف انفرمیشن سے شروع ہوتا ہے اور اب یہ سورسز آف انفرمیشن یہ سارے مرحلے اور عدب ڈراما ناول افسانہ آپ کی پوئیمز آپ کی شارٹ پوئیمز آپ کی لانگ پوئیمز آپ کی اپک موک اپک پوئیمز ایسیز جو بھی آپ پڑھتے ہیں جس بندے نے بھی یہاں بھی لکھا ہے اب اس کا ہمارے لئے کیا اہم کردار ہے کہ اب یہ ہمیں جو چیزیں عدب سکھاتا ہے اب عدب کیا ہے عدب دنیا دی طور پر ڈراما ہمیں کیا دیتا ہے ڈراما سورس آف انفرمیشن ہے ڈراما ناول سورس آف انفرمیشن ہے کوئیٹری سورس آف انفرمیشن ہے آپ کی شارٹ سٹوری سورس آف انفرمیشن ہے ایسے سورس آف انفرمیشن ہے آپ کا فکشنل اور نان فکشنل جتنا بھی لٹریچر ہے سارا سورس آف انفرمیشن ہے جب یہ سورس آف انفرمیشن ہے اس کے اندر ہیں کیا اس میں تو لفظ ہیں وہ سارے لفظ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اور وہ انفرمیشن کیوں اہم ہے کیونکہ اس میں جیتے جاگتے انسان ہیں مرد ہیں اس کے اندر عورتیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں اس مختلف قسم کی مردوں کے عورتوں کے حالات ملتے ہیں ان کی اپنے اپنے زمانے کے مطابق حالات ملتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ملیں گی وہ بہت سا جگہوں سے آپ کو لیٹریچر سے مذہب کے بارے میں انفارمیشن ملے گی مذہب کی معلومات ملتی ہیں بہت سی کتابیں جن میں سے آپ کو مذہب کا وہ آپ کے لیے سورس آف انفارمیشن بن جاتا ہے وہ عدب اس کے علاوہ سوسائیٹی جب سوسائیٹی چینج ہوتی ہے لیٹریچر چینج ہوتا ہے اور لیٹریچر چینج ہوتا ہے way of thinking چینج ہوتا ہے time چینج ہوتا ہے space چینج ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوسائیٹی اس کی سوسائیٹی میں پائے جانے والی پارلٹس کے بارے میں بھی ایشو میں انفارمیشن ملتی ہے آپ کو نامز اور ویلیز کے بارے میں بھی انفارمیشن ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کلچرز کے بارے میں ملتی ہے آپ کو ایک نامک سسٹمز کے بارے میں ملتی ہے لوگوں کے way of thinking ان کا behavior ان کا attitude وہ آپ اس میں کیسے سوچتے ہیں وہ ملتا ہے اس کے علاوہ یہ سارے کیquesن آپ کا انفارمیشن ملتی ہے اور ان بندوں کے جو ایک اور بات جو آپ کو میزنے ذرا ہوتی ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام конфликт پر چلتا ہے اور یہ конфликт کیسے ہوتا ہے ایک بندے کا دوسرے بندے سے ایک بندے کا سوسائیٹی سے ایک بندے کا گارڈ سے ایک بندے کا گارڈ سے ایک بندے کا دیسٹنی سے ایک بندے کا environment سے ایک بندے کا فطرت سے ایک بندے کا فیملی سے ایک بندے کا اپنے گھر کے بندوں سے ایون ایک بندے کا سسٹم سے ایک بندے کا پڑھائی سے اور ایک بندے کا ایون کانفلیکٹ جانو وہ اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے اپنے اندر کانفلیکٹ چلتے ہیں یہ ساری کانفلیکٹ کیا ہیں یہ ساری کانفلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کا سلوشن چاہیے اور یہی جو کانفلیکٹ ہیں یہ کیا بن جاتے ہیں آپ کے لیے سورس آف انفرمیشن بن جاتے ہیں اور یہ جو آپ کو سورس آف انفرمیشن ملتا ہے یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے یہ کانفلیکٹ نہیں جتنے یہ سارے سسٹم ہیں سورہ ڈرامو، ناول، شار سٹوری، پویٹری جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ یہ ایموشنل انفرمیشن دیکھتی ہے ایموشنز، فیلنگز، فیر، فوبیاز لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں سوچتے کیسے ہیں ان کی فرسٹیشن ہے ان میں انگزائیٹی ہے ان میں فیر پایا جاتا ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں وہ اپنی جو ان کی حالات ہیں ان سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں وہ زمانے سے خوف زدہ رہتے ہیں ان کو بہت ساری ایسی حالات کا سامنے کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے بہت بڑے مشکلات لے کے آتے ہیں اب جذبات وہ جو کانفلیکٹس ہیں ان میں جذبات کا کیا مقام ہے جذبات کیسے ان کو ساتھ کرتے ہیں تو یہ انفرمیشن ملتی ہے ان کو اور یہ کیسے ملتی ہے کہ آپ نے یہ انفرمیشن دیتا ہے لٹریچر کہ آپ نے صرف اپنے جذبات کو ہی نہیں سمجھنا آپ نے ان لوگوں کے جذبات کو بھی سمجھنا ہے جو آپ کے بالکل مخالف ہیں آپ سے مختلف سوچتے ہیں آپ سے بالکل آپ کو بالکل آپ کی ان کے اور آپ کی ایڈیالوجی بالکل مختلف ہے آپ نے ان کو بھی سپیس دے لیے یہ انفرمیشن دیتا ہے لٹریچر اس کے علاوہ یہ آپ کو انٹلیکچولی بہت سٹرانگ کرتا ہے یہ آپ کو زندگی جینا سکھاتا ہے زندگی جینا سکھاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف عدوار جو گزرے ہیں ان میں جتنے بھی عدب لکھا گیا ہے جتنے علاقوں میں دنیا میں جان جا بھی لکھا گیا ہے وہ لٹریچر ان کا لکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم لٹریچر ان کا پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہم رہتے ہیں اور ہم نے ان سے لٹریچر کے اپنے آپ کو سٹھی کرنا ہوتا ہے اور وہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں انٹلیکچولی انفرمیشن دیتا ہے اور تیسرا کلچولی انفرمیشن یہ بھی انفرمیشن لٹریچر دیتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح دنیا کے مختلف جتنے بھی عدب ہیں کس سمیں ہیں ان میں کس کس طرح جو کلچولی انڈرسٹیننگ ہے وہ بڑھ رہی ہے کلچر ایک نہیں ہے دھیروں کلچر ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں اور وہ سارے کلچر کیسے چال رہے ہیں آپ نے صرف اپنے کلچر نہیں سمجھنا آپ نے دوسروں کو کلچر کو بھی سمجھنا ہے آپ نے اصبیت کا شکار نہیں ہونا آپ نے اپنے کلچر کی ویلی رکھنا ہے آپ نے دوسرے کو بھی سمجھنا ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک خوبصورت دنیا کا خواب جس کو ایجوٹوپیا کہتے ہیں اس کی طرف لے کے جانا ہے وہ ایک ملے یا نہ ملے اس کی طرف کوشش ضرور کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ملتی ہیں یہ ساری آپ کو انوشنل انفرمیشن انٹیلیکچول انفرمیشن کلچرل انفرمیشن اور اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں ان کے حالات ان کی زندگی وہ ایج جن میں لکھا گیا اس کا بیک گراؤنڈ اس میں جو سینٹر تھا کبھی مذہب سینٹر تھا کبھی گارڈ سینٹر تھا اور کبھی پوپ سینٹر ہے اور ساتھ آگیا ہیں تو آگے انٹیلیکس سینٹر ہے من سینٹر ہے پھر ریزن سینٹر ہے پھر کبھی نیچر سینٹر میں آ جاتی ہے آگے ہیں تو وہ پھر مادرن میں ٹروت ریلیٹیو ہو جاتا ہے ہر چیز پویسٹن ہو جاتی ہے یہ سارا کیا پوسٹ مادرن میں چیزوں کا بکھیڑا ہے چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور یہ ساری کیا یہ انفرمیشن ہے اور یہ انفرمیشن کیوں دیتا ہے یہ عدب دیتا ہے اور یہ انفرمیشن ہی ہماری تنکنگ بنتی ہے اور وہ تنکنگ سے ہمارے الفاظ بنتے ہیں اور وہ الفاظ ہمارا کردار بنتے ہیں اور وہ کردار ہمارا کام بنتا ہے اور جب عدب کے ذریعے آپ زندگی کو جینا سیختتے ہیں تو اس کے لیے ایک جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ کہ کتنا ایک نوبل مین اس کو اوور تھرون کر دیا گیا ہے وہ آپ نوبل مین بنتے ہیں پھر آپ اوور تھرون نہیں ہوتے وہ نوبل مین بننے کا کیا مطلب ہے کہ یہ لیٹریچر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس اپنے کام میں اس کی جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں آپ کے کام کی جو آپ نے کرنا ہے جو بھی آپ کو ایک کام فطرت نے سونپا ہے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انسا آپ کا سگنیچر ایک ایک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف سگنیچر ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ پاک نے کچھ ایسی خاص خوبی رکھی ہوتی ہے کہ جس کو اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اس کو پالش کر کے اپنی سیلف اپنی اگائی کے ذریعے اس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور پھر اس سیکھو کے یہی سارا کام آپ کو عدب سکھاتا ہے ڈرامس کھاتا ہے جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کا سورس بنتا جاتا ہے وہ یہ آپ کی تنکک بنتی ہے وہ لفظ بنتے ہیں وہ کردار بنتا ہے وہ آپ کا کام بند رہے چل جاتا ہے اور پھر جب آپ ایک پیس آف لیٹریچر پاڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف پاڑ نہیں رہے ہوتے ہیں آپ اس ٹائم پہ اس کے رائٹر سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو گفتگو ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ جنان میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے کے کوئی ایسا بندہ ملے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو زندگی جینے کا احساس ہو آپ کو پتہ لگے نہیں زندگی کیا ہوتی ہے خوشی کیا ہے محبت کیا ہے پیار کیا ہے تو اس کے ساتھ وہ آپ کو خوشی دے آپ کو کیر کرے آپ کو پیار کرے آپ کو پاس بیٹھے آپ اس کے پاس ٹائم گزارے اور اگر آپ کو پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں تو پھر آپ کتابوں کا سہارا لیں آپ ڈراما پڑھیں ناول پڑھیں شارٹ سٹوئی پڑھیں پویٹری پڑھیں تو کیا ہوگا آپ اس بندے کے ساتھ اس رائٹر کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے اور باتیں کرتے کرتے وہ آپ کو انفارمیشن دے گا جو آپ کی سوچ بنے گی جو آپ کا پھر بولنا بنے گا وہی آپ کا کردار بنے گا اور وہی آپ کا کام بنے گا اور جب آپ کا وہ کام بنے گا تو اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ کر چلو ایسا کہ بہت یاد رہو اور وہ جو کام ہوتا ہے وہ اسی کو ہم کہتے ہیں عدب کی زندگی دنیا میں کہ یہ آپ کی لیونگ جو ہے نا اتھنٹک لیونگ ہو جاتی ہے کیوں اتھنٹک لیونگ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو لائف کی لوگوں کی سیاسی نظام محشی نظام اور جو آپ کی مذہبی نظام ہیں آپ کے پاس نامز ہیں ویلیوز ہیں جو جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس پر ایک سوال یہ نشان اٹھاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے چیزوں کی اور جب سمجھ آتی ہے تو زندگی سمپل اور خوبصورت ہو جاتی ہے